امریکہ کے صدر ٹرم کی ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے پر سالسی کی پیشکش کہا کشمیر میں بسے لاکھوں افراد کسی دوسرے کی حکمرانی چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر انتہائی پیچیدہ اور آشروں پرانا مسئلہ ہے صورتحال انتہائی کشیدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان بہت سے بڑے مسائل ہیں کشمیر کے معاملے پر وہ ویکنڈ پر بھارتی وزیراعظم کے ساتھ فرانس میں بات کریں گے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے یا سالسی کی بھرپور کوشش کریں گے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالی کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان کے پاس کشمیریوں کی نسل کشی سے متعلق ٹھوس کیس موجود ہے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ نے گفتگو کے دوران کہا کہ ٹرم سالس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان اس کو سرہتا ہے بھارت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھائے اور حریت قیادت کو رہا کرے امریکہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا داخلی معاملہ ہے اس کے مضمئرات ہیں جو بھارتی سرعت سے باہر گئے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہددار کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر کا معاملہ عالمی عدالت میں لے جانے کے فیصلے میں خود مختار ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ باتچیت ہونی چاہیے مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں اور مسلسل پابندیوں پر امریکہ کا اظہار تشویش بھارت سے گرفتار افراد کی فوری رہائی اور بنیادی حقوق بحال کرنے کا مطابق بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے ریلوں سے دریاؤں میں بانی کی سطح میں اضافہ قصور چاچنہ شریف اور کوٹ مٹھن میں پچاس زائد دہات ڈوب گئے سینکڑوں ایکر پر کھڑی فصلیں تھبا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف کراچی کے مختلف علاقوں میں صفائی کی ناقص صورتحال شہری پر اچاند حکومت سندھ اور شہری حکومت کراچی کو صاف کرنے پر بیان بازی سے آگے نہ بڑی ڈی ایم سی جنوبی کے دفتر میں سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کی سو گاریاں کھڑی ہیں وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے تصویر جاری کر دی خیبر پختونخواں میں پولیو کے بڑتے کیسز پر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس آج ہوگا فوکل پرسن برائے انصداد پولیو بابر بن عطا بریفنگ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات پھر قطر روانہ کہا طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کامیاب اقتطام کے قریب ہیں دوہا میں بکیہ تمام معاملات کے تصفیعے کے لیے تیار ہیں اور سابق کرکٹ کپتان میس باولہک قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط ترین امیدوار بن گئے پی سی بی میس باولہک کو چیف سیلیکٹر کی ذمہ داریاں بھی دینے کا خواہش ماند سابق ٹیسٹ کرکٹر نے اب تک حامی نہیں بھری چیف سیلیکٹر کے لیے راشد لطیف کو بھی رازی کرنے کی کوشش ہے موسیقی